موسیقی 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 جس میں قریب سب ہی کا کہنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں کہیں بھی خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے منام نہیں کیا گیا ہے وہیں کچھ خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں بچپن سے یہ سمجھایا گیا کہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے جبکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ معاملہ مذہبی نہیں ہے سماجی ہے اگر عورت مرد کے لئے الگ الگ انتظام ہو اور پردے کا احتمام کیا جائے تو مسجدوں میں خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں پھر ہم نے یہی سوال کیا کہ جو مسجدیں بڑی ہیں یا جو نئی تعمیر ہو رہی ہیں مسجدیں وہاں بھی تو ایسے خاص انتظام نہیں ہے اب آج چنانچہ سپریم کورٹ نے زبر مالا پر آگے آنے والے فیصلے کو مسلم خواتین سے جوڑنے کی بھی بات کری ہے تو اس پر چرچہ کرنا لازمی ہے اکثر بات آتی ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان سب سے بدترین قوم اسلام کچھ کہتا ہے مسلمان کچھ کرتے ہیں اسلام کا پیغام کچھ ہے مسلمانوں کا کام کچھ ہے رسول اسلام کی صیرت کچھ ہے مسلمانوں کی صورت کچھ ہے لہٰذا ضرورت ہے کہ سماج میں پھیلے اس فرق کو مٹایا جائے اور صحیح تصویر پیش کی جائے آئی ایسی پر بات کرتے ہیں کل کی بات کو اور آگے بڑھاتے گی کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بات کہی ہے اس سے ہمیں لگا کہ اس چرچہ کو کہی لگے ہماری اس چرچہ کو جو کل ہم لوگ کریں تو اس سے اور پختگی ملی ہے آگے اس پر اور بات کرنے کی ضرورت ہے تو میرے پاس سوال جن کے اردگرد ہماری چرچہ گھومے گی ہمارا آج کا پہلا سوال ہے اس سے پہلے ذرا میں آپ کو یہ ایک رپورٹ دکھاتا ہوں اس سے آپ کو چیزیں اور سمجھ میں آنگی جو کل ہم نے بات کی تھی اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ذرا پہلے دیکھئے زمانے جاہلیت میں عورت کا نہ تو کوئی مرتبہ تھا نہ مقام نہ منظم اس کی حیثیت کو ماننا تو دور بلکی سے زندہ رہنے تک کا بھی حق نہیں تھا عورت مظلوم بھی تھی اور ستائی ہوئی بھی تھی ساری فضیلتیں مردوں کے لئے تھی لیکن جب بیغام حق کی صورت میں اسلام آیا تو اس نے سارے فرق کو مٹا دیا ہے اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے دائرے سے نکال کر مردوں کے پرابر ترجع دیا لیکن آج عورتوں کو پھر اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جس نظر سے دور جاہلیت میں دیکھا جا رہا تھا حد یہ ہے کہ مسجدوں اور مزاروں پر جانے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اسلام میں حضرت مریم حضرت خطیجہ حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کا تعرف کرا کر قیامت تک کے لئے عورت کی حضرت معاشرے میں مقاب و منصب بیان کر دیا وہ تو ہمارا اللہ کا گھر ہے جبکہ چھائیں ہاتھ میں لے کے دعا مانم سکتے ہیں ہمارے سعودی علم لوگ عورتے جا پی ہیں حج کرنے جا پی ہیں عمرہ کرنے جاتی ہیں تو وہ بی تو ہمارے اللہ کا گھر ہے اپنے مسجد میں اگر ہمارے مہلے مسجد میں ہمارے پر ٹائم ہے تو ہمیں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ دعا پیش میں ڈال کے ہم نماز آلام سے لذہ کریں گے اسلام شرعی حدود میں رہ کر عورتوں کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے آزادی تعلیم کی، ترقی کی، معاشرے کی تعمیر میں حصہ داری کی، تیزی سے بدلتے سماج کو خوشحال بنانے کی لیکن آج عورت مدرسوں سے، مسجدوں سے، درگاہوں سے، عبادتگاہوں سے دور بیجا سختیوں اور پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے بابا گن سب ہیں رہائی کے کرے تدبیر کون دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون بیلو ریپورٹ کے ساتھ عباس میدی زی میڈیا تو میرے پاس سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ اسلام شرعی حدود میں رہ کر عورتوں کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے تو سماج کیوں نہیں دیتا؟ یہ بڑا سوال ہے ہمیں برے سغیر میں ہی کے حوالے سے زیادہ بات کر رہا ہوں کل بھی ہم نے اسی حوالے سے بات کی تیاج برے سغیر کو یعنی انڈین سب کونٹیننٹ کو یہاں میں رکھتے ہوئے ہمارا جو سماج ہے اس کو لے کر ہی ہم بات کریں دوسرا بندشوں میں رہ کر معاشرے کی تعمیر میں کیسے حصہ نہیں گی خواتین؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے تیسر سوال مسلم ملکوں کی خواتین کی تصویر کیا؟ ہندوستانی خواتین سے برعکس ہے یہاں پر بھی اب دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کل بھی مجھے کمنٹ کر رہے تھے زی سلام کے پیچ پر کہ ہم تو سعودی میں رہتے ہیں ہندوستانی بات کرنے کی ضرورت ہے چونتہ سوال مثالی خواتین مثالی خواتین کے کردار سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے اب تک انہیں منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ بھی ایک غور اپ خوز کا مشہ ہے سبجیکٹ ہے پانچوہ سوال کیا عدالت سے پہلے سماج حل کی پہل نہیں کر سکتا؟ اس پر بھی بات کرنے چاہیے مجھا ہے کسی بھی مذہب کے خواتین سے جو نگوہ امد دہو جس کو آج لے کر کوئی سوپرنپورٹ میں بھی ذکر کیا تو کیا عدالت سے پہلے سماج حل کی پہل نہیں کر سکتا؟ کیوں سماج اپنے لیول پر چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے وہ کسی بھی سماج کے ہم بات کریں تو تو آئیے شروع بات کرتے ہیں میرے ساتھ بہت اچھے مہمان ہیں مایا سنی جی میرے ساتھ ہیں سماجی کارکون ہیں ان کا تعلق میں آپ سے کرا دہو اکثر آپ کو ٹیلیویزن چینلز پر دیکھتے ہوں گے خواتین کے حق کی بات کرنے میں آپ پیش پیش رہتی ہیں مایا سنی جی آپ کا سواگت ہے اور بے ساتھ شویب جامی صاحب بھی ہیں اور شویب جامی صاحب بھی ٹیلیویزن کا ایک بڑا چہرہ بنتے جا رہے ہیں ایک بڑے اسلامی سکولر ہے خید مقدم ہے آپ کا شویب جامی صاحب شاہین پرویز جی میرے ساتھ سٹیو میں تشریف فرما ہے مسلم راستی منچ کی خواتین جو ونگ ہے اس کی قومی کنگینر ہے شاہین جی خید مقدم ہے اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی ڈاکٹر ساد مشتاق حسیدی صاحب ایک بڑے اسلامی سکولر اور پریکٹیکل اسلام کو لے کر لگاتار آپ کام کر رہے ہیں ہندوستانی نہیں الگ الگ ملکوں میں آپ جا کر خطاب کرتے ہیں جو بھی اسے بات کرتے ہیں پریکٹیکل اسلام کیا اس پر آپ چرچہ کرتے ہیں آئیے شروع بات کرتے ہیں میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا میں آج گوٹ نے جو بات کہی ہے کہ آگے آنے والا جو فیصلہ ہوگا جو بھی معاملہ ہے یہ سبی مالا کا اس میں ہم اس بات پر بھی غور خوز کریں کیونکہ بہت ساری عرضی آئی ہیں کہ مسلم خواتین کو بھی مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہیے کل ہم نے وہ نے بات کی تھی کہ اس کو لے کر قرآن کے طرف سے شریعت کے طرف سے کوئی ممانت نہیں ہے میں آپ سے اجار چاہوں گا ہندوستانی سماج برے سغیر کا سماج میں ہندوستان سے بھی اور آگے بڑھ رہا ہوں پاکستان بنگلدیش کو بھی شامل کر رہا ہوں برے سغیر کے سماج کے ساتھ کیا دکت ہے کہ ہماری خواتین جو ہے زیادہ تر خواتین مسجدوں میں جا کر کے باقعدہ نماز میں پڑھ پاتے ہیں آپ کچھ لوگوں کا ذکرمت کیجئے گا کہ جاتی ہیں اس فرقے میں جاتی ہیں اس فرقے میں آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سماج میں کیا خامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیالی طور پر جو یہاں چیزیں محسوس کی جاتی ہیں کہ شریعت کا ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ شریع شریع ہر چیزوں میں شریع 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 تو اس کا ایک دائرہ پیٹن اور اس کا اقتعی کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کا دائرہ کیا ہے اس کے لئے حضرت شاہ ورلہ کو پڑھنا چاہیے جو سب لوگ اس کو اپنا بڑا پیرکار مانتے ہیں اور ان کی تحریرات ہیں کہ دیکھیں شریعت جو ہے وہ آسمان سے اترتی نہیں ہے بہت واضح لفظوں میں میں یہ اذکروں بلکہ شریعت جہاں کا علاقہ ہوتا ہے جہاں کے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے جو رسم و رواج آتے ہیں اس میں جو گڑھ بڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو انبیاء اس کی اصلاح کے لئے آتے ہیں اور انبیاء جو اس کے لئے جو چیزیں تیئے کرتے ہیں اس اصلاح کے خاطر اس کو شریعت کہتے ہیں ہمارے ہیں یہ ہے کہ لا اللہ پڑھنا بھی وہ اور داری رکھنا بھی وہ اور نماز پڑھنا بھی شریعت کی چیزیں ہیں جہاں کی اگر یہ بات کہیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد آیا کرتی تھی کیا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ عید کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام خطاب کر رہتے تھے تو عورتوں نے کہا کہ ہم نہیں ذنپائے دور تھی تو اللہ رسول ان کے پاس آئے ان کے پاس آ کر کے خطاب کیا تو جب تک وہ وہاں نہیں پہنچی تو ایسا واقعہ کیسے پیش آیا پھر معطا مالک بہت مشہور کتاب عدیس کے پہلے ہی پیج پہ یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ عورتیں آپ چادر وڑ کر یہ برقہ نہیں برقہ ایک الگ چیز ہے ایک الگ ڈیبیٹ کا موضوع ہے اسے میں کرنے والا ہوں جاتی تھی غلص کا لفظ ہے کہ جیسے وہ اندھیرہ سا ہو اسی وقت میں وہ مسجد جاتی تھی اور اس سے نماز پڑھ کر کر جاتی تھی کیونکہ فجر کی نماز پہلے بھی ہوا کرتی تھی تو یہ سب روایات بتاتی کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مولو جاتی تھی لیکن ایک بات یہاں پہ خاص طور پیاد رکھنے کی ہے کہ یہ تو یہ بات ہوئی رسول اللہ کے زمانے کی جو بات ہے بعد میں علماء ہر زمانے کے اعتبار سے حالات بدلے اور کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو علماء بہت ساری پابندیاں لگاتے ہیں جیسے ملکی قانون کے اعتبار سے پابندیاں لگتی ہیں گڑھ گڑھ کیا ہو جاتی ہے کہ بعد کے لوگ مولماء جن مسلحت کی بنا پہ پابندیاں لگاتے ہیں اس کو بھی چونکہ عربی زبان میں یہ چیزیں دیادہ تر لکھی گئی ہیں اور عربی زبان میں یہ نہیں دیکھا کس نے کیا لکھا بلکہ سب کو فرمانِ الٰہی سمجھ کر کے اس کو بھی ہم نے شریعت کا حصہ سمجھ لیے گڑھ پڑ یہاں پہ ہوتی ہے یہ علماء نے مسلحت پر یہ بات رکھنے ہیں ہندوستانی سماج کے پرپیش میں بتائیے ہمارے برس اغیر کے سماج کے کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہم ایڈوانس نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ دقت کیا ہے یہ دنیازی طور پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علماء جس کو منا کرتے ہیں بعد کے لوگ اس کوش ہے پھر اس سے پہ ہنگامہ ہوتا چاہے وہ جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے یا ہوتے رہیں گے وہ اس کا نتیجہ ہے ایک بات لیکن عورتیں مسجد میں جاتی ہیں لیکن ہر جگہ چاہے وہ پیدا آبادی کے اعتبار سے عورتوں کا ریشیو برابر بھی ہو پھر بھی عرب کنٹریوں میں میں بھی جا چکا ہوں ایسا نہیں لیکن وہاں پھر بھی عورت کا پرسنٹیج کم ہے تو یہ چیزہ پہلے سے چلی آرہی ہیں عورتیں مسجد میں جاتی ہیں کم جاتی ہیں وہاں بھی کم جاتی ہیں ہمارے یہاں بھی دیکھئے یقیناً ایک طرح کی پابندی رہی چاہے ہم کتنا بھی ہزار دفعہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے یہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہے یا ہمارے یہاں منع کس نہ کیا ہے ہمارے علماء یہ کہنے لگے لیکن کئی نہ کئی وہ سماجی اعتبار سے جو پہلے کی پرمپرائیں جو روایات چلی آرہی ہیں اس کے اکارڈنگ پابندی ہے چاہے اس کو ہم لفظوں میں نہیں لیں ایک پابندیاں ہیں تو کل جو پھر صبوئی خان کہہ رہی تھی کہ جو ہمارا مردوں کے غلبے والا سماج پتر سب تاتمت سماج جو ہندوستان اور بڑے سردیر میں کئی نہ کئی سماج ہے ایسا وہ صرف یہی وجہ ہے اور کوئی نہیں اس میں کوئی دورہ نہیں کہ چاہیے مسجد میں نمازی کی باطنوں بنکہ ہر اعتبار سے ابھی اپنے اس ملک کی ہم بات کریں تو ہر سماج میں کوئی سی مسلم طبقے کی کوئی بات نہیں بلکہ ہر سماج میں عورت کا ابھی وہ مرتبہ نہیں ہے ابھی بھی گھنگٹ ڈال کے چلنا یہ کسی مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ ساری زموموں میں یہ بات ہیں تو یہ چیزہ رہے ہیں بھی اور یہ چیزہ رہیں گے لیکن یہ بھی ہم دیکھیں نا کہ دوسرے سماجوں نے دوسرے مذہبوں نے تو ہندوستان کے لئے بات کر رہا ہوں ہندوستان کے اپنے مذہب جو باہر سے بھی یہاں پر آئے ان میں سے جو ہیں ان میں خواتین جاتی ہیں اپنے اپنے دھارنے کے سطحوں پر کچھ ایک کچھ مسلمان ایک بڑا پرسنٹیج ہیں یہاں پر اور مسلمانوں کے ساتھ یہ دقت ہے مسلمانوں نے شروع سے اس کو لیکن یہ بھی ایک ہے تاریخ کی پنوں میں ہم دیکھتے ہیں شاہین پرویز جی کی ہم دیکھیں تو ہندوستان میں بھی مہیناؤں کے لئے خواتین کے لئے الگ مسجدیں پہلے کے دور میں بنی ہیں کچھ آبی بھی ان کے اوشیش ہیں کچھ ہیں باقاعدہ اور ایسا نہیں ہے کہ میں جاتی تھی الگ سے ان میں نماز کے لئے زنان خانے گوا کرتے تھے وہاں پر جا کر کے وہ نماز پرتی تھی وہ پرمپرہ کیوں ختم ہو گئی آپ لوگوں نے کبھی کھولے کر سیرسلی سوچنے کی کوشش نہیں کی آپ تک بڑی تنظیم چلاتی ہیں شاہین پرویز دیکھیں ہم لوگ ایسا نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے نہیں سوچا ہے بلکہ میں تو باقاعدہ میں تو نماز پڑھتی ہوں مسجدوں میں جا کے ہمیشہ ہمیشہ میں پڑھتی ہوں پاچھو وقت کی جب بھی مطلب پاچھو وقت کی نہیں پڑھتی ہوں مان لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روز افتیار کا اتمام ہوا کچھ ہوا وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تو آج تک مجھے تو کسی نے نہیں روکا نہیں روکے گا تو کوئی بھی نہیں کل بھی کہہ رہے تھے ہمارے حضرات سبھیوں نے کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی کو روکتا نہیں میرے سوال یہ ہے کہ شاہین جی آپ نے کبھی سوشش نہیں کی کہ چلو ایک پورے ایڈیا کی جو محلائے ہیں خواتینے وہ مسجد میں جا کر بات کرتے ہیں امام صاحب سے کہ ہمارے لئے انتظام کروا دیجئے بہتر پردے کا اور جگہ کا تاکہ ہم لوگ تمام لوگ یہاں پر آکے ہمیشہ پڑتی رہیں یہ سوچ کیوں نہیں ہے یہ سوچ کیوں نہیں ہے درگاؤں میں بھی پڑتی ہیں مسجدوں میں بھی پڑتی ہیں نہیں رکتی ہیں آج کل آپ دیکھیں مسلم عورتیں درگاؤں میں بھی جا کے جا نماز بچھا کے نماز پڑتی ہیں قرآن پاک پڑتی ہیں وہ مسجدیں بھی بنیویں ہیں وہ مدرسیں بھی بنیویں ہیں وہاں کھلیاب نماز ہوتی ہیں جتنی بڑی بڑی درگاؤں ہیں ہندوستان کے اندر آپ چاہے حضرت نظام الدین اولیاء دیکھ لیجئے آپ چاہے اجمیر شریف دیکھ لیجئے آپ میرٹ میں بھی آکے دیکھئے گوی وہاں پہ ہماری بہت ساری سپائی کی درگاں ہیں جہاں ہماری مسلم عورتیں خواتی نماز بھی عدا کرتی ہیں اور وہ وہاں قرآن بھی پڑھتی ہیں اور درگا پہ اپنی حاضری بھی لگاتی ہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوگی آپ پر کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمارے قرآن پاک نے اور ہمارے نبی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کیلئے نہیں روکا اور فجر کی نماز خاص طور سے ہمارے نبی عورتوں کو لے جایا کرتے تھے فجر کی نماز میں ہیٹ کی نماز میں بھی عورتیں جایا کرتی تھی کتنی ساری حدیثوں سے صحیح مسلم بخاری شریف شاہد کی اس پر کوئی سوال ہے ہی نہیں میرا ڈیبیٹ کا ایشو وہ ہے ہی نہیں شوید جامع صاحب میرا ڈیبیٹ کا ایشو وہ ہے ہی نہیں وہ تو وہ تو کلیر ایک دم صاف ہے علماء حضرات بھی کہتے ہیں قرآن کریم بھی کہتا ہے اس سے بڑھ کر کیا اس پر ہم کبھی سوال اٹھائیں گے بھی نہیں ہمارا تو سوال یہی کہ اسلام شرعی حدود میں رہ کر عورت کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے تو سماج کیوں نہیں اور بڑے صغیر کے مسلمان کیوں نہیں بڑے صغیر کا مسلم سماج کیوں نہیں اس میں ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہو ضروری کہ یہ ایک ہماری جو مسلم عورتیں ہیں ان کے دماغ کے آگے ایک شیشے کی دیوار لگا دی گئے انہیں بچپن سے جو ہمارے گھر کی عورتیں بھی ہیں جو ماں ہیں جو اور لوگ ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ نہیں تم گھروں میں نماز کرو ایک ماں انسیٹ ایسا پناہ دیا گیا ہے میں سمجھ رہا ہوں شاہی جی لیکن اس کو آپ دور کارے گا اس کو دور کریں گے اس کو پہل کرنے پڑے گی اگر آپ تمہاروں لوگ اس بات پر متفق یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے آبی کا حل کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سماج میں کام کرتے ہیں ہم اس کو دور کریں گے چیک ہے کریں گے بس کہنا یا اس کے لیے میں دکھیں میں شاہی جی میں یہاں پر یار آپ تمام لوگ سمجھ رہے ہوئے کہ ہم جامی صاحب یہاں سے کہلوانا یا کہنا ہی مقصد نہیں ہے واقعی کیا ہو رہا ہے پریکٹیکلی اس پر ہم بات کر رہے ہیں مسجدیں جامی صاحب ابھی بھی تعمیر ہو نہیں ایک سے بار کر ایک ماشاءاللہ ہوتی رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ اور پھر کیوں نہیں سماج کی وہ سوچ بن پائے کہ کیوں نہ جیسا کی شیر کہتی ہے قرآن کریم کہتا ہے مسجدوں میں عورتوں کی انٹرے کیلئے ہم انتظام مسجدیں جب بنتی رہیں اس وقت کرا دیں ایسے راستے بنا دیں ایسے دروازے بنا دیں اللہ کا شکر بڑی بڑی مسجد بن رہی ہیں لیکن وہ سوچ کیوں نہیں ہے میرا سوال یہ دیکھیں عمران صاحب پھر کیا نیت میں کوئی دقت ہے دیکھیں عمران صاحب سب سے پہلے تو میں شاہن جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک جو مسکونسپشن تھا اور میڈیا کے ذریعے سے انفورچنٹلی یہ بن رہا تھا کہ مسلمانوں کے جو ادارے ہیں جو ادارمی کی ادارے ہیں ان میں عورتوں کی پابندی ہے یہ اس طرح کہ آج انہوں نے اس مط کو اس بھرام کو دور کر دیا اور پوری اندوستان یہ اس برات کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ درگاہوں میں چاہے مسجدوں میں کوئی پابندی نہیں ہے خوش شاہن آپہ جو ہے خود وہاں پر پڑھتی ہیں یہ نماز تو اس سے ایک بڑا ایک پوزیٹیو میسیج جائے گا دوسری بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں شرعی طور پر اس کی معمانیت نہیں ہے اور عرب کنٹریز میں کیونکہ ہم اس میں کمپریزن بھی جو ہے عرب کنٹریز سے کر رہے ہیں عرب کنٹریز میں عورتیں جا رہی ہیں انڈونیشیا ملیشیا میں خود میں انڈونیشیا اور ملیشیا کا دورہ کر کے آیا تو میں نے دیکھا باقاعدہ اور ایوین کہ جب میں بینگلور پڑھائی کر رہا تو میں نے دیکھا کہ جو انڈونیشیا کے جو سٹوڈنٹس وہاں پڑھتی ہیں انہوں نے اپنی جو نمازگاہ بنا رکھی تھے اس میں باقاعدہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک جگہ یہ ہے کہ چھت کے نیچے نماز پڑھتے تھے بیچ میں ایک سپریشن ہوتا تھا لیکن اس برے صغیر میں جو ہے کیوں نہیں ایسا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں جو کرائنگ اگینس ومن ہے نا وہ بہت ہی کم ہے صرف بلکہ زیرو دیکھے کہ سعودیہ میں سٹیٹسٹکس میں نکالا ہوں کہ سعودیہ میں 0.01% ہے قطر میں 0.1 ہے دبائی میں 0.2 ہے بہرین میں 0.2 ہے اور انٹیڈیا میں ہندوستان میں جو کرائنگ اگنس ومن ہے وہ 11% ہے اور دلی میں تو 33% ہے تو دیکھیں چونکہ جو مسجدیں ہیں کوئی ایسے ضرور نہیں کہ صرف مسلمان علاقوں میں ہی ایک ایسا ایک چھتر مسلمان علاقہ ہے وہیں سے مسجدیں ہیں بلکہ کئی جگہ مسجدیں ایسی ہیں جہاں ملکہ سماج کے ہندو مسلم تمام طبقے کے لوگ رہتے ہیں وہاں مسجد بھی ہے مندر بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب جرائم عورتوں کے اتخلاف اتنا زیادہ چرم پر ہو اور ہمارا اندوستان انفرچنیٹلی اس وقت جو ہے بنگلہ دیرسی بھی زیادہ انڈیا 133 پوزیشن میں ہے کرائم انڈرس ومن میں ایونیچو کے رپورٹ ہے تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ ہم عورتیں جو ہے وہ خود درتے ہی شاہ جاوے صاحب آپ نے جو ہے ایک مسئلے کو موجودہ حراج سے جوڑ کر کے سمجھا دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو ایسا کب تھا ہندوستان میں جبکہ مہلائے جا کے بقیدہ خوب اچھی سے نماز پڑھ رہی تھی آپ نے آج کی بات کی یہ بھی مان لے تا اچھی کہ بہت کرائم ہوگا بہت زیادہ لوگ اب بگڑ گئے ہیں تمام لوگ ٹھیک ہے لیکن کیا پہلے بھی یہ یاراتیں ایسے تو ہم پھر ملائوں کو اسپتال بھی نہیں جانا چاہیے سکول بھی نہیں جانا چاہیے وہ بھی تو روز جانے والی چیزیں سکول نہیں جانا چاہیے پھل کچھ جانا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مدزد جائے یا پڑھنے کے لیے سکول جائے کرائم ہونا ہوگا تو وہ تو اسی طرح کا کرائم ہوگا جو سر جسے سکول جاتے وقت ہوگا یہ آپ مجھے آپ کچھ چیز کو پیسے اس لیے میں کچھ جانے کی کوشش نہیں کر رہا یہ ایک ساماجی بات ہے اس لیے میں اس کو شرع سے اعتبار سے نہیں جوڑ رہا ہوں ساماجی کے مددے پہ ہم چرچہ کر رہے تو میں نے کہا کہ ساماج کو اس بارے میں دھیان دینا ہوگا کہ جو ظلم و زیادتیں عورتوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور اس پر ہم لوگ بہت لچیلا روخ اپناتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مطلب قرائم ہے اس لیے بھر مسلم سماج اپنے خواتین کو مسجد میں نماز بنے لیے اس لیے اس لیے آج شاہ مسلمانوں کے اسپطال بھی نہیں بھیجنا چاہیے نہیں یہ آمنا چاہیے یہ نہیں بلکل مسلمانوں پر سڑک پر نکل کر مسجد تک جانا یا سڑک سے نکل کر سکول تک جانا مسلم بچے ہیں سکول جاتی ہیں بلکل جاتی ہیں بڑے پیمانے پر جاتی ہیں تو پھر پھر کیا دکتہ دیکھیں آپ نے چیزوں کو سماجی مسئلہ ہے لیکن آپ نے اس کو بہت اچھے پوائنٹ پر لے گئے بہت اچھے دنسے اس کو گمانے کی کوشش گمانے رہا ہوں دیکھیں اس معاملے میں ہم کسی مسلم تنظیم کو یا جو کہتے ہیں کہ مسلمان جو مرد ہیں حضرات ہیں ٹھیکے نا ان کی کسی مانسکتہ کو جو ہے ہم اس میں دوش نہیں دے سکتے یہ خود سماجی طور پر ہمارے برے سغیر میں اس طریقے سے فائلہ ہوا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ عورتوں نے خود اپنا ایک کانکلوزن نکالا ہے کہ ہمیں بہتر ہے کہ ہم اگر عبادت چونکہ سکون والی چیز ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں بہت زیادہ یہاں سے روحانیت کا پہلو ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ بہتر ہے کہ یہاں سے بھی گھروں میں خود اپنے بہتر طریقے سے کرے جو کہ اس کا خودتہ بھی حدیقہ ہے اور یہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ مسجد میں جا کر زیادہ بہتر روحانیت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی وہ ایک الگی ماحول ہوتا ایک الگی روحانیت ہوتی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو بھی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مسلم خواتین نے یا کچھ مسلم فیملی نے یہ عدالتوں کا رخ کیوں کیا ہے اس سلسلے میں اس کو بھی تو دیکھنا پڑی ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کسی کو روک نہیں ہے میں تو بالکل اس بات کیلئے بیٹنگ کر رہا ہوں اور اس بات کیلئے پکش میں ہوں کہ مسلمان خواتین جائیں اور باقاعدہ انتظام کیا جائے اور انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اس معاملے کو لے کے آگے بڑے پرگریسیب تھوٹ کے ساتھ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں اور تمام جو تنظیمیں ہیں محنلے اور علاقوں میں اس کو اس بات کو دھیان دینا پڑے گا کہ اگر مسلم خواتین کسی ایسی اگر مسلم نہیں بھی اگر اس کی اگر آپ ذکر کریں گے اگر اس کی آپ ذکر کریں گے تو سبری مالا کا بھی ذکر آئے گا جب سپریم قوڑ نے کہا ہے سب سپریم قوڑ نے کسی چیز کو یہ کہہ دیا ہے ہمار میں لپاس آشکہ ہے تو پھر آپ بھولیت کے ساتھ پاسے میں لاؤ بورڈا سوال نہیں پھائیں دوسروں سے کہنا بھارتی جنتا بڑھو یہ بھارٹ ہوئی سوال میں ہم اپنا دیکھیں دوسروں سے تلنا کیوں کہیں دوسروں سے تلنا کیوں کہیں دوسروں سے تلنا کیوں کہیں